ایک محترم بھائی کا سوال آیا ہے کہ میں ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں اس سال میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے نام پر انہیں ان کے طرف سے قربانی کروں جو کیا بھی زندہ ہے تو کیا کسی شخص کا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے محترم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کریں گے تو وہ ایک قربانی صرف آپ کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ آپ اور آپ کی پوری فیملی پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر شخص اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا اور یہ قربانی اس پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہوتی تھی اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو قربانیاں کی ہے زبا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات یہ دعا بھی ثابت ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے اہل کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے تو ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی جو بکرہ ہے دمبہ ہے بیڑھ ہے بکری ہے یا گائے میں یا اونٹ میں حصہ ہے تو یہ صرف ایک فرد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک گر کی طرف سے ہے ایک گرانے کی طرف سے ہے لہذا آپ کی قربانی آپ کی طرف سے بھی ہے اور آپ کے گر والوں کی طرف سے بھی ہے آپ کی اہلیہ کی طرف سے بھی ہے ان کی طرف سے الگ قربانی کرنا آپ کے لئے لازمی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے وسعت دی ہے آپ اپنی قربانی الگ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی الگ کرنا چاہتے ہیں تو زندہ بیوی کے طرف سے فود ہونے والی کے بارے میں تو اختلاف ہے اور اس بارے میں راجع قول یہ ہے کہ اس کے بارے میں ثابت نہیں ہے لیکن جو انسان زندہ ہو اس کی طرف سے قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے طرف سے گائیں زبا کی تھی اور گائیوں کی قربانی کی ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنی بیویوں کے طرف سے کی ہے اپنی ازواج متحرات کے طرف سے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور بعد میں ان کو پتہ چلا جیسے صحیح بخاری کے ایک روایت میں یہ بات ہے کہ عائشہ رضا فرماتی ہے ہمارے پاس گوشت لائے گیا تو ہم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے طرف سے قربانی کی ہے تو قربانی کرنا کسی شخص کا اپنی بیوی کے طرف سے جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنی قربانی کرتا ہے اپنی طرف سے تو وہ قربانی اس کی طرف سے اور اس کے پورے گھر والوں کے طرف سے بھی کافی ہے موسیقی